بسم اللہ الرحمن الرحیم توکیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم پانچ اکتوبر یوم اسادزہ کے اوپر اردو میں ایک بہترین تقریر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن اس سے پہلے اگر یوٹیوب پہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سکرین پہ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے پھر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے تو اب چلتے ہیں تقریر کی طرف وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی صاحب صدر الفاظ کو خوبصورت موتیوں کی مالہ پہنانے کے لیے آج مجھے جس عظیم ہستی کے بارے میں اظہار خیال کرنا ہے وہ ہم سب کی زندگی میں لازم و ملزوم مقام رکھتی ہے جی آپ درست سمجھے میں سلام پیش کرتا ہوں اس ہستی کو کہ جس کی عظمت کی گواہی خود خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمائی کہ اِنَّا مَا بُعِسْتُ مُعَلِّمَا بے شک مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا جس کے بارے میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجو نے فرمایا جس نے تمہیں ایک لفظ بھی سکھایا گویا وہ تمہارا استاد ہے زندگی کی ہر کامیاب اور بلند ہستی نے استادِ گرامی کی ہدایت اور ہنمائی کی بدولت اپنا نام تاریخ کی عوراق میں روشن کیا جس طرح والدین اپنے بچوں کی زندگی میں انمیٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں ایسے ہی اسادزہ اپنے طالب علموں کی زندگی میں صدا بلند مقام رکھتے ہیں یہ وہ رشتہ ہے جو کبھی بھولایا نہیں جا سکتا سچ ہے کہ میں اور اس کو بھولوں ناصر کیسی باتیں کرتے ہو میں اور اس کو بھولوں ناصر کیسی باتیں کرتے ہو صورت تو پھر صورت ہے وہ نام بھی پیارا لگتا ہے بچپن کے دنوں میں ہاتھ پکڑ کر کلم چلانے کا انداز بتانے کا ذکر ہو یا لڑک پن میں وائٹ بورڈ پر ریاضی کے فرمولے سکھانے کا ہنر ہو کالج کے ایام میں اچھی زندگی گزارنے کی نصیتیں ہو کامیاب انسان بننے کا فن ہو یا یونیورسٹی کے دنوں میں تخلیقی کاوشوں کی مشک کرنے کا گر ہو استاد ہی وہ رشتہ ہے جس کو پا کہ کوئی افلاتون بنا تو کوئی سکرات کوئی نیوٹن بنا تو کوئی الیکزینڈر فلیمنگ بنا یہ بھی سچ ہے کہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا مگر اپنے طلبہ کو بادشاہ بنا دیتا ہے چشم فیضی اور دستو پارس صفت جب چھو گئے چشم فیضی اور دستو پارس صفت جب چھو گئے مجھے مٹی سے اٹھایا اور فلک پر کر دیا صاحب صدر ویسے تو ہر دن ہی ٹیچر ڈے ہونا چاہیے لیکن سال میں آنے والا یہ ایک دن بالخصوص اس عظیم ہستی کے نام سے منصوب کر دینا اس کی محنت اور لگن کے ساتھ مناسب انصاف نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس طرح استاد محترم کی یاد اور اس بے مثل ہستی کے فیض سے جاری چشموں کا ذکر کر کے ہم بھی چند بوندوں سے خود کو سہراب کر لیتے ہیں وہی شاگرد پھر استاد ہو جاتے ہیں اے جوہر وہی شاگرد پھر استاد ہو جاتے ہیں اے جوہر جو اپنی جان و مال سے خدمتیں استاد کرتے ہیں اس دنیا میں استاد محترم کا عدب کرنے والے در حقیقت دنیا اور آخرت کا ارخزانہ سمیٹتے ہیں استاد ہی وہ رشتہ ہے جو مٹی کو سونا اور سونے کو کندن بناتا ہے یہ وہ رشتہ ہے جو ہم اس معاشرے میں کامیابی کے سب گر بتاتا ہے اور یقین جانے استاد ہی وہ عظیم رشتہ ہے جو میں اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے سے لے کر ایک محضب معاشرے میں جینے کے سب طریقے سکھاتا ہے علوم و فنون کی بات ہو یا فن و عدب کی استاد کی موجودگی ہر جگہ لازم و ملزوم ہے یہ فیضان نظر بخشا گیا ہے اہل مکتب کو یہ فیضان نظر بخشا گیا ہے اہل مکتب کو خضف فریزوں سے کر لیتے ہیں جو لالو گوھر پیدا طالب علم کو اعتماد کی طاقت دینے کے عمل کی بات ہو یا ایک پر اعتماد طالب علم کی شخصیت کو پرکشش بنانے کا مقام آئے عدبی مقابلوں میں حصہ لینے کی باری آئے یا نسابی و غیر نسابی تقریبات کی ایام کا ذکر کیا جائے آپ سب مجھ سے اتفاق کریں گے کہ درسگاہ سے وابستہ ہر سرگرمی استاد کی طاقتور شخصیت کے بنا ادھوری ہے جب سے یہ دنیا بنی ہر دور میں علم و فن کی مہارت کے لیے ہمیشہ استاد سے رنمائی لی گئی ایام بچپر میں کاری صاحب سے قرآن سیکھنا ایام اتفال میں سکول سے استاد صاحب کی رنمائی میں بنیادی تعلیم حاصل کرنا ایام نومری میں سانوی تعلیم کا حصول اور ایام نوجوانی میں یونیورسٹی کے ذریعے آلہ تعلیم کا مقصد اس کے بعد زندگی کے ہر لمحے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی اور اس میں بار بار استاد کی ضرورت جب ہی تو یہ کہا جاتا ہے کہ افراد کی تعلیم میں گر چاہو ذرا جدت افراد کی تعلیم میں گر چاہو ذرا جدت ہر دور کے استاد کی محفوظ رہے عزت گر نامِ آلی شان کی مطلوب ہو ذرا حسرت گر نامِ آلی شان کی مطلوب ہو ذرا حسرت کر لو سبھی خدمت ہاں استاد کی خدمت آج جبکہ اکیسویں صدی میں انٹرنیٹ کا دور ہے ہر طرف سائنس اور ٹیکنالوجی کی مانگ ہے اور ہر انسان رات دن انٹرنیٹ موبائل اور کمپیوٹر کے گیت گا رہا ہے میری ذاتی رائے میں آج سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ کردار کی تعمیر میں کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے اور کردار کی تعمیر استاد کے وجود کی مرہونے منت ہے میں ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو مجھے اس خوف سے فرصت نہیں ہے کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت نہیں ہے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت نہیں ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ لمدہ ب shopping مجھے چھئے جاتا چلا جائے کو کھے